نمسکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سٹڈی نمبیل آج میں اس ویڈیو میں بات کر رہے ہیں ویجویل آٹ کی دو سیریز ہے سیریز نمبر بارہ اس کا پہلا کیسن ہے تری مکھی بھگوان شیو کی مرتی کہاں سے پراپت ہوئی ہے تری مکھی بھگوان شیو کی مرتی ہمیں کہاں سے پراپت ہوئی ہے تو اس کا رائٹ انسر ہے دوستو مہن جودڑو نیکسٹ کیسن ہے ہڑپا سے پراپت مہرے سروادی کس آکرتی کی ہے ہڑپا سے جو ہمیں مہرے ملینا وہ سروادی کس آکرتی سے بنی ہے تو وہ ورگاکار آکرتی میں بنی ہوئی ہے ورگاکار آکرتی نیکسٹ کیسن ہے اجنتہ گوپائیں کانستت ہے چھت پڑا پروت میں نیکسٹ کیسن ہے بدھ کا جنم چتر اجنتہ کی کس گوپا میں چتریت ہے بدھ کا جنم چتر اجنتہ کی کتنے نمبر کی گوپا میں بنا ہوا ہے تو گوپا سنکھا دو میں بنا ہوا ہے بودھ کا جنم سے سمجھ دی چتر نیکسٹ کیسن ہے پرینس کو بھونو چتر کے لیے اس چتر میں کس پرکار کی بھیتی پریوگ میں لے جاتی ہے جو پرینس کو بھونو چتر کی بھیتی ہے اس میں کس پرکار کی بھیتی یعنی دیوار کا پریوگ کیا جاتا ہے تو دوستو اس میں گیلی بھیتی کا پریوگ ہوتا ہے گیلی دیوار پر چتر کرتی کی جاتی ہے نیکسٹ کیسن ہے ایلورا کا ویسوے پرشید مندر کونسا ہے ایلورا کا ویسوے پرشید مندر کونسا ہے کیلاس مندر نیکسٹ کیسن ہے جاتک کتھائیں کیا ہے دوستو دوستو یہ جاتک کتھائیں یہ یہ بودھ کی پروے جنم کی جو کتھائیں ہوتی ہے وہ جاتک کتھائیں کہلاتی ہے بودھوے کے پروے جنم کی کتھائیں نیکسٹ کیسن ہے سیو ویواہ سے سمبندی درشید کس گپہ میں پرابط ہوا ہے سیو ویواہ سے سمبندی درشید کس گپہ میں پرابط ہوا ہے تو دوستو اس کا رائٹ انسر ہے بادامی گپہ میں سیو ویواہ سے سمبندی درشید جترہ میں پرابط ہوا ہے نیکسٹ کیسن ہے شیطن واسل گپہ کس ندی کے کنارے استط ہے شیطن واسل گپہ ہے وہ کس ندی کے کنارے استط ہے دوستو تو یہ کرشنا ندی کے کنارے استط ہے اور شیطن واصل گپھائیں وہ تمیل لادو میں تنجور نامکستان پر ہے اگلا کیسے ہیں پال پوتیوں کا سروادک چتن کس پال ساسک نے کروایا پال پوتیوں کا سروادک چتن کس پال ساسک نے کروایا تھا تو دوستو اس کا رائٹ انسر ہے مہی پال کیونکہ مہی پال کے سمیں پال شلی کا سروادک وکاس ہوا تھا اور سروادک اتکشت کاریہ ہے وہ بھی مہی پال کے سمیں ہوا نیکسٹ کیسے ہیں کس کلا سمکھ سک نے پال شلی کو بیہار شلی نام دیا تھا تو دوستو پال شلی ہے اس کو بیہار شلی کہنے والے ہیل نارو بھی سو تھے نیکسٹ کیسے ہیں سوی تامبر جین درم سے سماندیت اب برنسلی کے دکانس تار پتری گرند کہاں سرکشت ہے جو سوی تامبر جین درم سے سماندیت اب برنسلی کے جو تار پتر پچترت گرند ہے وہ سروادی کہاں پر سرکشت ہے تو دوستو وہ احمدہ باد بڑودہ اور جیسل میں یہاں تینوں بندھاروں میں اسطط ہے نیکسٹ کیسے ہیں کلپ ستر کی چودہ سو گنچالیس اسوی کی پرتی کہاں سے پرپت ہوئی ہے کلپ ستر کی چودہ سو گنچالیس اسوی کی جو پرتی ہے وہ ہمیں کہاں سے پرپت ہوئی تھی وہ مانڈو سے پرپت ہوئی تھی تو رائٹ اینسور اس کا بھی ہے اگلا کیسے نے اب برنسلی کے سرسرشت چیتر کس درم سے سماندیت ہے تو دوستو اس کا رائٹ اینسور ہے جین شلی سے جین ترم سے اگلا کیسے نے مارا جین چتر شلی کا پرارم کب سے مانا جاتا ہے جین چتر شلی کا پرارم کب سے مانا جاتا ہے دوستو تو اس کا پرارم گیارہ سو اسوی سے مانا جاتا ہے اگلا کیسے نے اے پرکرتک روپ سے ابری ہوئی چھاتی کس کلا کی وشیشتہ ہے اے پرکرتک روپ سے ابری ہوئی چھاتی ہے وہ دوستو جین شلی کی وشیشتہ ہے اگلا کیسے ہیں اتر مدیقال کی پرمک چیتر سے لیاں کون کون سی ہے تو دوستو اتر مدیقال کی جو پرمک سے لیاں ہیں ان میں ابرنسلی جین سے لیاں اور پال سے لیاں تو اپسن نمبر سی اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا اگلا کیسے ہیں ابرنسلی کا مکھے وشے کیا رہا ہے ابرنسلی کا مکھے وشے کیا رہا ہے جین اور ویشنو جین اور ویشنو اگلا کیسے سنیں اکبر کے پرووجوں کا ورنن کس گرنط میں ملتا ہے اکبر کے پرووجوں کا ورنن کس گرنط میں ملتا ہے دوستو تو اس کا رائٹ انسر ہے اکبر ناما نیکسٹ کیسے سنیں کیسے کس مغل ساسک کے کال میں تھے کیسے کیسے کس مغل ساسک کے کال میں رہے تھے دوستو تو اس کا رائٹ انسر ہے سہجا سہجا کے کال میں کیسے ادا سے وہ رہے تھے تو دوستو یہ تھے ہمارے کس مہتو پونکیسن ویڈیو لارٹ سے سمان دیت اگر دوستو یہ شریف آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا اور کومنٹ کرنا بھی نہ بھولیں بتائیں دوستو آپ کو کیسے لگی یہ میرا پریاس کیسا رہا دھنیواز دوستو